فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفُمْ وَطَمَعُمْ وَيُنشِمْ صَحَابَ السَّحْقُونِ وَيُصَبِو رَاضُ بِهَمْدِهِ وَالْبَلَائِقَةُ بِنَقِيبَةِهِ وَيُصِلُ السَّوَائِقَةُ وَيُزِيو بِهَرْمَنِجَا وَهُمْ جُدَادِلُونَ فِاللَّهِ وَوَشَدِيدُ الْمِخَانِ لَهُرْضَ وَطُرْحَقِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَدِعُونَ لَهُمْ بِجَائِنِ إِلَّا كَمَادِدِ الْكَفَّئِهِ إِلَى الْمَرَابِ لَجَبْرُ رَبَّابُ مَا وَالْبِهِ وَمَا دُعَوَ الْكَافِرِينَ إِلَّا بِرْوَاتِ صدق اللہ مول عظیم اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو نے اپنے آپ کو اپنی خدروں میں دکھایا ہے یہ دنیا میں یہ ظاہری آنکھ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ تعالیٰ اپنی خدرتوں میں نصراتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے تشان ہو ارشاد پر پاتے ہیں اللہ تعالیٰ 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 اللہ تعالیٰ 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 وہ داد ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کے دو پر آئے جب بجلی کڑکتی ہے یا جب بجلی چمکتی ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ تو خیال ہوتا ہے کہ اب بارشاہ کیا ہی جب بارش برسے کی تو ہمارے کھیت کے سہراب ہوں گی تو یہ اسی بجلی کا اچھا پیل ہوگی ہے اور ساتھ ہی یہ خطرہ بھی ہے کہ بجلی جب اپنے پوری تیجلی کے ساتھ اور پوری چمکتی کے ساتھ آتی ہے تو بعض اوقات اس طرح ہیوانات پر اور انسانوں پر گرتی ہے کہ تکوں کی اتباعی ہو جاتی ہے تو ہے ایک ہی چیت بجلی اسی کے ظاہر ہونے میں اسی کے کڑکنے میں یا اسی کے سبکنے میں ایک پہلو ہے خطر کا اور ایک پہلو ہے امید کا تو یہ ہمارا اللہ پاک و تعالی سے لشان ہو کے بارے میں ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی سے تم اپنی امیدیں ماندو وہ بھی ان دونوں درمیان الیمان و بین رجال و خوف ایمان کیا ہے؟ جو امید اور ڈر کے درمیان درمیان ہوگی امید تو یہ کہ انشاءاللہ و رضی بات پوری ہوگی اور ڈر یہ کیونکہ اس میں پکڑت بھی ہوگی تو ایمان اللہ تعالی کی عزاد میں تو اس طرح یہ پختہ رہے اور اتنا وہ ملبوت ہو کہ امیدوں کے ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی نگر ہے کیونکہ اللہ تعالی کی پکڑ بڑی سخت ہے اس کو پکڑنے پا ہے تو اللہ تعالی نے اس دنیا میں اپنی قدرت کے جو نشان دکھائے ہیں وہ بھی ان دونوں درم بین رجال و خوف بین رجال و خوف بین رجال و خوف ہماری برستا ہے بین رجال و خوف جب پانی برس رہا ہے تو جہاں یہ امید ہے کہ ہماری کھیتکیں سراب ہوں گی وہاں یہ بھی جا رہا ہے ایسے کہ یہ سراب راز ہے تو اللہ تعالیٰ تعالی نے دنیا شان ہو رہے ایسا ایک جملہ انشاءاللہ کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بین ری خوف و مطمہ ڈر اور امید کے ساتھ ان کے درمیان ہیں وہی اگر صحابہ しکال اور وہ بانی رہوں کو اٹھاتا ہے whoa باعی باغ دل جب اٹھتے ہیں تو اب ان بازنوں کا نتیجہ کیا ہوگا کہ حاصل ان کے جانوں تھی سراب نائیں گے یا کھیتوں کو سراب کریں گی وہوں پہلوں ہیں ان کو اللہ امید و تفکر منطقہ تعالیٰ تعالی اللہ شاہدہ کو ان اس حماد لمباتے ہیں اس کی ہے اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ حض 비عال کہ ان تحاریٰ تعالیٰ تعالیٰ دکھا جو پتا چلتا ہے وہ اے یہ کہ مثلا کہ بادل جب گرجتا ہے بادل جب گرجتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں دنیا والے لوگ کہ بادل گرج رہا ہے لیکن اللہ ہمارکہ تعلقات ہے کہ سب بھی ہو رہا تو بے ہم نہیں کہ بادل گرجنے والا بادل خوبیاں پڑھتا ہے اس میں یعنی بادل کو ایک دیش شعور ہے سید میں یہ کہا کہ وہ پڑھتا ہے اب لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا پڑھتا لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ پڑھتا ہے اور ایک مقام پر یہ بھی فرما کہ ام من شاید اللہ جو سب بے ہم نے بلا کے لا تفعہ ہونا تصویح ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تصویح کرتی ہے اور اس کی پاکیے بھی کی شادہ دیتی ہے اب جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آج ہی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی پاکیل کی کی اور اس کی تقنیز کی شادہ دیتی ہے وہ ہم ہم اسے سننا پائیں تو اس کے ساتھ یہ عقیدہ قائم رٹرہ ہم کی ضروری ہے کہ ہر چیز کی حیات اس کے اپنے حصے حال ہے انسان اور حیوانات ان کی حیات اور ترائے میں لیکن درست کے پتے پتے میں تہنیوں میں ہر ایک میں حیات کی ایک حفیت ہے جسے ہم محسوس تو کرتے ہیں لیکن اس کو پورا بیان نہیں کر سکتے کیوں یہ وہ مشادہ ہے جو آئینہ رکھا نہیں آسکتا مسئلہ پتہ جو ہے یا تینی وہ مور جا بھی جاتی ہے ہم کہتے ہیں یہ تینی مر گئی یا پتہ مر گیا اور وہ اپنی بہار میں بھی ہوتا ہے کہ بلکل سکتا ہے تو ہے وہ ہی پتہ لیکن اس پر یہ بہت ہزار کی کی بھی جاتی ہے تو ماننا چاہیے کہ ہر چیز میں ایک زندگی ہے لیکن زندگی اس کے حفظ حال ہے حیوانات کی زندگی کو کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم خود اس میں شامل ہیں اس زندگی میں ہم خود سمجھتے ہیں اس لیے ہم اپنی حیات پر قیاس کرتے ہوگے کیا دیتے ہیں کہ ہی پتہ اس میں زندگی کیسے ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرما کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بہار رکھی ہے اور زندگی بھی ایسی کہ وہ اپنے آپ کو پتے جانے یا نہ جانے کہنیاں اپنے آپ کو جانے یا نہ جانے اپنے عوامر اور اثرات کو جانے یا نہ جانے لیکن اتنا وہ جانتی ہیں کہ بارکتہ کرنے والا ہے تو ان چیزوں کے لیے عزت پاکتہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حالات کے جاننے کا مدد ہی نہیں بتایا اللہ تعالیٰ لیکن اپنی معافت کے معلومے بارا کہ وہ میری تصویح کرتی ہیں پاکیر کی اللہ تعالیٰ کی تصویح ہے جو پکار رہے ہیں یہ جانور بھی اور ان پر اندازہ اور کیا سر طرح کہہ سکتے ہیں کہ ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی وجود پر جواہی دیکھ رہا ہے کہ وہ ہے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو نے تمام مخلوقات میں کو کسی نہ کس طرح زندگی کا چھینٹا دیا ہے اور اس زندگی کے چھینٹے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ذر طرح دیکھا جا سکتا ہے اس میں دراصل غور کرنے کی ضرورتا ہے صرف غور کرنے کی مثلاً بعض بہارات میں ہم نے دیتا ہوں کہ یہ کی جگہ پھول اکتے ہیں انسی میں سوک ہیں اور وہیں ڈیلے ہیں اور وہیں کسی دوسرے لگتے ہیں کیا پھولوں کی یہ بہار پھولوں کی یہ بہار کیا آپ نے اپنے اپنے اگل کے روز مردہ نہیں دیکھی ان پھولوں کی بہار کو ان کی رنگت کو دیکھ کر اور ان کے نشان کو دیکھ کر آپ خود کہیں گے کہ یہ از خود نہیں یہ نچا از خود نہیں منکہ ان کے پیچھے کسی بنانے والے کی ایک قصد آشار ہو رہی ہے اس پر غور کریں غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی بافت نہیں ہو جائے کہ یہ کام از خود نہیں ورنہ آز خود اگر یہ چیزیں ہوں تو میں ان میں یہ بہار اور یہ غصر اور یہ شان نہ ہے یہ بتاتی بات اور آپ نے دیکھا ہے کہ صاحب آپ کتنا خطر کا جانا رہا ہے کتنا خطر کا کیا ہے اسے سب ٹڑتے ہیں لیکن پڑا ساتھ کئی دبا اپنی نکلتے ہیں تو جو کھا رہا ہے وہ اتنی خوبصورت اس کو کوئی ڈبے بننے میں اتنی خوبصورت احرانگی ہوتی ہے کہ یہ بنا رہا ہے یہ از خود ہی ترکازے کے ساتھ بنے ہوں تو یہ تو ہو نہیں شکتا یہ بہار خود بتا رہا ہی ہے کہ تم بنانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی قدرتوں کو پہچاننے کے لئے اس کی ذات کی تلاش نہیں اس کو اس کی قدرت کے آئینے میں قدرت اس کو اس کی قدرت کے آئینے میں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آگت تھی کہ جب تحضیت کی نواز کے لئے اڑتے تو ذرا باہر نکل کر جہاں یہ آشمان کی کچھ بہار نظر آئے لیکن کر سورہ آل عمران کی آخری دس آیتیں پڑھتے اور پھر تحضی پڑھتے دس آیتوں کا عنوان کیا ہے یا مختصر آج کرتا ہوں کہ اِنَّا فِي خَلْقِ سُمَاوَاتِ بَرَدَ وَاَخْطِلَابِ لَيْلِ بَنْ نَحَارِ پھر دن پھر رات پھر دن اس طرح آنے جانے میں اور پھر یہ میں تغیرات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات میں رات میں دن کو تعالی کرتا ہے اور پھر دن میں رات کو تعالی کرتا ہے تو یہ بہاریں جو ہیں یہ بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو کو تو پہچان دو اس کی ذات اس کو اس کی ذات میں تلاش کرتے کی وجہ ہے اس کو اس کی صفات میں دیکھو اور اس کی بہاروں میں دیکھو اور اس کی قدرتوں میں دیکھو ایک نمونہ یہ ہے کہ زمین سے جب بخارات اٹھتے ہیں زمین سے جب بخارات اٹھتے ہیں تو وہ آگے جا کے بازر بن جاتے ہیں اور بازر برسہ ہے تو وہ امی کہنا در بارش کے لاتی ہے لیکن اس میں یہ اتنی تیزی کہاں سے آگئی کہ کئی بازر گھرچ رہا ہے اور بیجی چمک رہی ہے اور پھر بیجی کڑک رہی ہے تو یہ جو اوپر سارے یہ دکھیں یہ کہاں سے آگئے ہیں بارش کے لیے تو اس کی بازر کابی تھی کہ زمین سے زمین سے یا دریاؤں سے یا پانیوں سے بخارات اٹھیں اور جمع ہوتے 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 بازر بن جائیں اور بازر گہرے ہو جائیں تو وہ برس پڑھیں یہ بات اس میں آتی ہے لیکن اس کے اوپر اتنا بڑا نقشہ کہ بازر گہر وہ جب گھرچتا ہے تو جو لوگ رو آگنی بھی ہیں کہ کئی دفعہ بازر کی گھرچوں نے سنی ہو کئی دفعہ بازر کی گھرچ سنی ہو وہ بھی ہوتا ہے ہرام ہوتے ہیں اور اس طرح کے گھرہ کہ ابھی کچھ ہوگا ہو اور اسی طرح بیجنی کا یہ نظام کہ بیجنی وہاں سے معلوم ہے کس طرح کس طرح اپنا موجود ٹرائم کرتی ہے اور پھر آ کر اس طرح پہنڈ جاتی ہے کہ حیبادار پر گئی تو وہ گئے جہاں پڑی وہاں تباہ ہوئی ہوئی تو بیجنی یہ کہاں سے آگئی تو یہ اوپر اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے اس سے لوگ بیان کو یہ کرتے ہیں کہ بیجنی کی ایک قوت قوت ایک ہر بائیت ہے وہ زمین میں پائی جاتی ہے سالبہ درجے میں اور یہ بازد ہیں ان میں وہی قوت ایک ہر بائیت پائی جاتی ہے موجبہ کے درجے میں تو موجبہ کے درجے میں اور سالبہ کے درجے میں یہاں تک تو تحقیق ہے تحقیق کہنے والے یہاں تک پہنچیں کہ ہے وہ بھی کاربائی کو یہاں بھی لیکن جو زمین پر ہے وہ سالبہ ہے اور جو اوپر ہے وہ موجبہ ہے تو جو اوپر کے باطل ہیں اوپر کے باطل ہیں ان میں سے سب سے نیچنا جو باطل ہوگا یا سب سے نیچے کے جو باطل ہوگے وہ زمین کے زیادہ قریب ہوگئے اور جب وہ زمین کے زیادہ قریب ہوگئے وہ باطل تو زمین کے تو سالبہ ہے اور جب اس طرح سے سالبہ اور اس طرح سے موجبہ دونوں آپس میں قریب ہو جائیں تو یہ فطرت ہے کہ مخصر پہنچوں سے کہ ایک سالبہ ہے ایک موجبہ ہے جب دونوں آپس میں ملے گی تو وہ ایک دوسرے کو جذب کرے گی اور ایک دوسرے میں اپنے ساتھ چھوڑے گی اور کوئی باطل جو سب سے پہلے نیچے تھا وہ اس مندل سے گزر کر کہ اس نے نیچے سالبہ سے کچھ ایتی حرارت آسن کر لی کہ اس کے اندر باطل اس کے بعد وہی باطل جب منتقل ہوتا یا عزم باطل کے ساتھ آتا اوپر جائے گا تو اس کے ساتھ پھر ایک زبردست تکراؤں پیدا ہوتا ہے اوپر کے باطلوں میں اور نیچے کے باطلوں میں تو حقیقت میں وہ قومت کہربائیہ جو نیچے سے آئی ہے وہ اس طرح میں اوپر گئی ہے کہ وہ انجھا تکراؤں ہو رہا ہے جب تکراؤں ہوتا ہے جس سے کہتے ہیں کہ ایکل پوز کسٹیکٹ اور انجھا پوز ایڈریکٹ تو جب وہ دونوں اوپر نیچے تکراؤں ہوتی ہیں تو پھر ان کے ٹکراؤں کے ساتھ ایک انتہائی حرارت کے ساتھ انتہائی حرارت کے ساتھ ایک کسٹیکٹ 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 لیکن ان کے ٹکراؤں کے ساتھ ایک انتہائی دور کسٹیکٹ 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 وہاں اس طرح آپ کو سرچ کرا رہی ہیں کہ آقا شولہ میں پیدا ہو رہا ہے اس سے چمک بھی پیدا ہو رہی ہے اس سے کڑک بھی پیدا ہو رہی ہے اور وہ گھرز بھی رہا ہے تو اس کے ساتھ اگر ہم اگر اپنے طور پر یہ کہیں کہ جس کو وہ کہتے ہیں آقا شولہ وہ آقا شولہ نہیں کسی فریشتے کی چمک ہے تو اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ پاکو تعالیٰ نہیں اس ناہری نظام کے ساتھ ساتھ ایک اپنا اور نظام بھی قائم کر رکھا رہا ہے جس کے پیچھے فرشتے ہیں اور وہ فرشتے نظر تو نہیں آتے ہم تو اتراہ ان اس طرح نہیں دے سکتے کہ وہ سارے ایک ہی شکل کے ہو لیکن حسمِ حال حسمِ حال اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر جگہ ان مراحل میں یہ نظام قائم کر رکھا ہے اسی طرح آیات پتہ جاتا ہے کہ 인سان کی اپنی حفاظت کے لئے اللہ پینکتا ہے پیچھے پہلے دار دھائے لہاں موقع با تم بہن لیجی رہے لہاں موقع با تم بہن لیجی رہے پیچھے آلے کو لکھا رکھیں اور جب انسان چڑتا ہے تو وہ پہلے دار کیا ہے جہاں بھی کسی کی موت کا احتمال پیدا ہو جائے جہاں بھی کسی کی موت کا احتمال پیدا ہو جائے یا خطر پہلے پر پہلے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جن پہلے دار لگا رکھے ہیں پہلے دار اس کو اذر یا اذر کر دے گے اور وہ اسے بڑھ جائے گا موت سے نہیں موت اس کو نہیں آ لے گی کیوں یہ موقعباض ہیں موقعباض ساتھ لگے ہیں وہ اس کو اس طرح آگے پیچھے کر دے گے اور جب اللہ نے اگو کہتی مقرب کارک کر لیا اب اس دعاقی وقت آ رہا ہے تو پہلے پہلے داروں کو حضر ہٹا لیتے ہیں جب ہٹا لیتے ہیں تو پھر وہ سیدھا اسی آرموش میں جاتا ہے جیسے بجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیچھے لگا رکھے تھے تو اللہ تعالیٰ کا ایک اس ظاہری نقشے کے پیچھے پیچھے ایک باطلی نشان بھی ہے ان نشانوں پر غور کرتے ہیں خود نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن اترا وہ سورہ آل عمران کی آخری دس آئیتیں جن میں کہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہ ہوئے پورا اپنی قدرت و لکشہ ہو انہا بھی خلق سماب آتے والا ہو وستلاف اللہ علیہ والنہار اللہ آجات اللہ علیہ اللہ علیہ الباہ اور انہوں اللہ علیہ الباہ اللہ تعالیٰ جنوب ہے وہ جتفک کروں انہا بھی خلق سماب آتے والا ربنا ماں خلق تحاظہ پاہتے والا ربنا ماں خلق تحاظہ پاہتے والا اے ہمارے پردگار تم نے یہ بیوز و نمازہ نہیں کیا اس نظام کے پیچھے پڑی ہی کرتے ہیں ربنا ماں خلق تحاظہ پاہتے والا سبحانہ کبھتے والا آزہ پاہتے والا اے اللہ میں عذاب اللہ سے تو بچاؤ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن پر قرآن بتنا ہے جن کو یہ آیتیں مستعظہ ہر وقت وہ بھی ان آیتوں کو بار بار پڑھتے بار بار پڑھتے اور یہ نچھے نچھن رہے اُس کو احسان نے پھیلاتے تو اللہ تعالیٰ کی مارفت اسے بڑھتی ہے اور جو ایمانی نور ہے وہ بروابشی پاتا ہے اللہ تعالیٰ 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 شاہد انہیں کہ بادل تصمیح کرتا ہے اللہ کی خوبیوں کی اللہ کی جو خوبیوں ہیں اور اُس کے جو محامل ہیں اُس ہی جو تعریف ہوتا ہے اُن کی وہ تصمیح پڑھتا ہے پل پلائے کا جو مرشیف ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ جو بادل گرہ ہی رہا ہے بادل وہ گرہ رہا ہے اور جس کے بارے لکھا کہ وہ تصمیح کرتا ہے اُس ہم تے وراؤ بہمدی ساتھ ہی پل ملائے کا جو بھی مرشیف ہوتی اور پریشے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے خوب سے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے پیور سے تُس سوائے کا اور اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کرکتی بھیجلیاں اور پھر ڈال دیتا ہوں جس پر چاہے اور جس پر وہ ڈالنا چاہے پھر کوئی روکنے والا نہیں اور لوگ ابھی جگڑ رہے ہیں اللہ کی بات میں کہ وہ آئے جائے نہیں اور تم اُس کے بارے میں ابھی تردد میں پڑے ہوئے ہو اُس کے بارے میں ابھی تم حیرت کا اشکار ہو اُس کے بارے میں واقعی حیرت میں تم گھوم رہے ہو گھنگی ڈالنا فِ اللہ وَوَشِنُدُ الْمِحَارِ اور اُس کی پکڑ پڑی سخت ہے لَهُو دَعْوَةُ الْحَقُ جس کی شان یہ ہے جس کی قدرت یہ ہے جس کی شان یہ ہے اور اس کی قدرت یہ ہے اُسی کو ہی پکارنا یہی دوسری بات ہے اپنی حاجات میں اپنی ضروریات میں اُسی کو پکارو لَهُو دَعْوَةُ الْحَقُ پکارنا اسی کا سچ ہے وَاللَّذِينَ يَا دُقُونَا مِنْدُو نَهِ اور جو لوگ اس ایک کے سوا اور کسی کو پکارتے ہیں لَا جَسْتَجِبُونَ لَهُو بِشَائِنْ وہ ان کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں ایک خدا کے سوا جنس ان کو پکارتے ہیں وہ ان کو کچھ نہیں دے سکتے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جللہ شاہر نے مخلوق میں پیدا کی بڑی بسیر لمبی چوہی بسیر کئی ہزار جہان بنایا اس نے اس کی مخلوقات کو گنا بھی نہیں جا سکتا وَمَا يَا لَهُو جُنُونَ رَبَّكَ إِلَّهُو مخلوق تو اللہ تعالیٰ بڑی نہیں بنا دی اس سے اتقاب نہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق بڑی بنا دی ہر ایک کو کمالات بھی دیئے ہر ایک کو کشان بھی دی اور کسی بات بھی دی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کا نقشہ ہے اور اپنی قدرت کا جلوہ ہے کو کسی کو نہیں دیا ساری مخلوقات میں کوئی ایک مخلوق بھی خواہ وہ خشتہ ہو خواہ وہ جن ہو خواہ وہ کچھ ہو لیکن ایک ذرہ بار کی پیدا کرنے پر وہ قادر نہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی میں اور خدائی طاقت میں کسی کو بھی شامل نہیں کیا ہزاروں کسی بھی مخلوق ہے ہزاروں طرح کی مخلوق مرموس نے اپنی خدائی میں کسی کو بھی شریف نہیں کیا بڑے سے بڑا جند اور بڑے بڑا پریجتا ہو کوئی بھی یہ ایک مکھی کا پل تک پیدا نہیں کرسکتے تو پیدائش کھا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے آس رکھا اور اس نے غیب کی چامیہ کسی کے سورت نہیں کی تو خدای سے بات میں یہ اعتقاد ضروری ہے کیا کہ پکارہ نبع رقصان میں اور ضرورت کے وقت پکارہ جائے یہ صرف اسی کی شامل ہے اسی کی شامل ہے اور جن کے پاس لوگ اپنی حاج دربائی کے لیے اپنی ضرورتوں پورا کرنے کے لیے آج ہوتارتے ہیں لوگ وہ اس کے کچھ کسی کیس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں اللہ یستجیمونہ کو نہیں لہوں بشین کوئی بھی ان کی بات کو پورا نہیں کر پاتے اب یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ پاکہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شان دی پیغمبروں کو پھر اللہ تعالیٰ نے شان دی پرشتوں کو جن جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دے رکھی ہے ان کی شانیں بہت ہیں شانیں بہت ہیں لیکن عزت کہ اپنی ضرورت کے لیے چیز کو پیدا کر سکیں یہ ہرگز نہیں پہلا اللہ و خانہ و کلش ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ایک ہے اب اس سے بات تھوڑی ہے کہ لا یک رکو زبابوں والا بہی تب ہوتا کہ ایک مکھی تک نہیں کوئی بنا سکتا اب ملائکہ حضرت اسرافیر جبیر بڑے 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 پہنچیں ان کے بارے میں کہ وہ اپنی ذات پر اپنی ذات میں ایک زردہ بار کسی کی کو پیدا کر سکیں نہیں ہیں یہ سب خدا کی پیدا کرنا اشیاء ہیں جن کے آپس میں مخصر مراحل اور مخصر مراتب کے ساتھ نئی دی آگے اس کے قشمے سامنے آ رہے ہیں لیکن پیدا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو نہیں ہے اور جو لوگ اپنی ضرورتوں کے لئے ان کو پکارتے ہیں اس کی نسال یہی ہے کہ جس طرح کوئی شخص کوئے کے من پر کھڑا ہو اور پانی سامنے نظر آ رہا ہو اور وہ ہاتھ پھلائے وہ ہاتھ پھلائے کہ اے پانی میرے موں میں آ جاؤں اے پانی تو میرے موں میں آ جاؤں تو وہ آ جائے گا کیا خیال ہے وہ کبھی موں میں نہیں آئے گا اسی طرح وہ مر جائے وہ کہانے بارا مر جائے مر جائے لیکن پانی نہیں آئے گا کہ وہ اس لئے اس لئے کہ پانی تک پہ پہنچا اس طرح ہے اس طرح کہ اس پانی کو اس تک پہنچانا خدا کا کام نا یا جو اسے اسباب پیدا کر رکھے ہیں لیکن اگر انسان اس طرح ہے اے پانی میرے موں میں آیا 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 تو جو لوگ اپنی حاجتوں کے لئے نمہ نکشان کے لئے اولاد کے لئے بیٹوں کے حاصل کرنے کے لئے انتہانی کامجانیوں کے لئے دعا کے علاوہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے میں اللہ پاک بتا رہا ہے یہ قدد رکھی ہے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ ہماری حضرت کر سکتے ہیں یہ بہت غلط ہے فرما لا يستجیبونا لو کسی طرح وہ اس کے کام نہیں آسکتے اللہ کباسد کفے ہیں مگر یہی کہ جس کسی شخصے پھیلائے اپنے ہاتھ الالمائے پانی طرف لیجا پاہو تاکہ پہنچ جائے اس کے موں میں وہ ماں ہوا پاہ لے گئے ماں دوال کا فیلنہ فیلال اور کافروں کا پکارنا کافروں کا پکارنا اور ان کی جو پکارنا وہ سب کسی نہیں ہے اللہ فیلال فکر یہ سب ضائعہ بلکل وہ ہوئی نہیں سکتی اور اس راہ کو بلانا اپنی طرح سے ایک دنگا ایک اس وقت کچھ نہیں اور یہ اللہ پاک بتا رہا ہے اللہ شاہ رہا ہے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَجُّدُّمَنْ فِي الصَّبَابَادِ وَلَا جو کچھ بھی زمین میں ہیں سالے کے سالے اللہ تعالی کیا کے سیدھا ریز ہیں اور سیدھا ریز ہونے والوں کی سیدھا جانے والوں کی دوئے قسمیں ہیں کچھ ہے مان کر کچھ ہے مان کر اس کو کہتے ہیں ایمان سے کچھ ہے مان کر یعنی اپنے ایمان سے اللہ کو مان گئے اور سیدھا رہے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے جھکایا ہر کسی کو ہے اپنے آلے لیکن جو ایمان والے ہیں ان کو جھکایا ہے ایمان کے ساتھ اور جو ایمان والے نہیں ان کو قلعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پٹڑ کے ساتھ نے جھکایا ہے اب جو زمین پہ ان قلابات آتے ہیں جو قددیلی آتی ہیں اور جو آجھات ہوتے ہیں تو جو لوگ کمی زمین پر گرنے والے نہیں کیا وہ زمین پر گرتے نہیں کوئی گرہ عبادت کی لیے سے کوئی گرہ عبادت کی لیے سے اور کوئی گرہ اس کے اگردب کی نیشہ آگر بسرم لبی پاٹ صلی اللہ علیہ وسلم لبی پاٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس پیغام بیجا ایک شخص کے پاس پیغام بیجا اور جو شخص پیغام بیگر گیا اس کی زبان سے یہ دیکھلا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا رہی تو اسے کہا کہ رسول کیا ہوتا ہے رسول کیا ہوتا ہے وہ حیران چلو رسول کا مانا تو ہے بیجا ہوگا یہ کچھ سمجھا ہے لیکن وہ اللہ کیا ہے تم جو پوچھے ہو رسول کے بارے میں تو یہ اللہ کیا ہے تو ساتھ ہی کہتا ہے وہ سونے کے بنا ہوئے ہیں یا چندی کے بنا ہوئے ہیں اب دو دفعہ یا تین دفعہ اسے یہی بات نہیں تو وہ پیغام دنی والا کیا دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ انتہائی کڑک کے ساتھ ایک بادر آیا انتہائی کڑک کے ساتھ ایک بادر آیا اور اس پر وہ بیجھ لی اس طرح کیلی کہ اس کے ساتھ کو بزر سے لکھا کٹ کر اللہ تین کیا اب اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ اس کو دکھایا اپنا آپ اس کو دکھایا اس طرح اپنی قدرت کے جلوے کے ساتھ اگر وہ آ جاتا تو ایمان کی روشن سے اگر وہ نہیں آیا تو پھر خدا تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا تو اپنی کڑک کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ اپنے جلوہ کو ذائع کر دے تو تو خسد کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ جللہ شان ہو اپنی قدرت کو دکھاتا بھی ہے اس لئے محمدین کے لئے کوئی یہ دعا کر دیا اللہ منیعوذ بکا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس ہے اللہ تک قلنا کہ تُو ہمیں نہ حلا کرے بے غزب بکا ابھی اس کسی پکڑ سے اس پکڑ کو کہتے ہیں غزب تو غزب کی پکڑ سے تُو ہمیں نہ مارے ہم تو اسے یہ سوا کرتے ہیں اللہ پاک قلنا کہ تُو ہمیں قدرت رہے لہم اللہ پاک قلنا بے غزب بکا وَلَا قَوْزَمْنَا بے عَذَابِكَوْا وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ اے اللہ ہمیں اس سے بتائیں اب اس طرح کے ساتھ جو پکڑ آتی ہے کہ جب انسان نہایت شدت پر آ جائے اور تیزی کے ساتھ آ جائے اپنے بارے میں مغالبے میں مبتلا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے واقعات باز آقات آتے ہیں کہ جو وہ بھی جاتے ہیں خدا کیا گئے تو جھگنے والے خود بھی جھگتے ہیں حضور بلائیں تو عاضی دینے والے عاضی بھی دیتے ہیں اور جس کی قسمت ہے لیے اسے یہ بات کی کس طرح کی لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا حضور برسا اور ایک دوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے عامر بن طبیل اور عامر بن ربیہ یہ دو شخص آئے اور کہنے لگے حضور ہم آپ کو نبی یا اللہ کا بے جرورت مان دیتے ہیں لیکن ایک ہماری اجتباس ہے وہ کیا کہ آپ کے بعد آپ کی پاپاک کے بعد یا آپ کے بعد خلافت ہمیں دے اپنی جان شینی کا مقام ہمیں دے دیں اور جب انہوں نے یہ کہا کہ خلافت ہم کو دے دیں آپ نے انگار کر دیا تو وہ چکر بڑے سے وہ کہا لگے ہم مدینہ کے سارے مہدانوں کو مدینہ کے اجتگیت کی زمینوں کو اپنے اپنے رشتوں اور پیادوں سے پڑھ دیں گے پڑھ دیں گے یعنی آپ کا مقاملہ کریں گے آپ کی بات چلنے نہیں دیں گے ہم پڑھ دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سادہ پہلائے میں بھیان فرمایا کہ اللہ تمہیں روک دے گا اللہ تمہیں روک دے گا جب انہوں نے کہا کہ ہم پڑھ دیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے روک دے گا تو وہ دونوں چلیں ابھی جاہل رستے میں ایک پر تو بیجی گری بیجی گری وہ وہی ختم اور دوسرے کو تاؤن کی گرٹی کو ہی بغل میں نگل دی اس کو رستے بھی تاؤن کی گرٹی نے آلیہ دونوں کے تو اللہ تمہار کو تعالی جنہ چاہر رو اپنی عزرت کے ساتھ جو کھاتا ہے جو عزرت کے ساتھ جکائے وہ ہے اپنی طاقت سے اس میں جکھانا اور اس کا اصل مندل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان جناہ جکنا تو دونوں کو جمع اصلا کیا جو بھی ہے سبانہوں میں یا زمین میں سب اللہ کے آگے جھکتے ہیں توہم وکرہ توہم وکرہ خوشی سے اور مجبوری سے جو ایمان کے ساتھ آیا وہ خوشی جھکا جو ایمان کے ساتھ آیا وہ خوشی جھکا اور جو ناپس جو کراہت کے ساتھ ناپسندیدی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں اس زمین پر اور آس پان کے نیچے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو مظاہر ہیں قدرت کی جو مظاہر ہیں ان پر تم غور کرو ان مظاہر قدرت پر تم غور کرو تو دیکھو دوپ تیزی سے چمکی ہو دوپ تیزی سے چمکی ہو اور جیسے انہار کے وقت سورج اوپر ہو لیکن جب شام ہونک ہوتی ہے یا سب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ہر چیز کے سائے جو ہیں وہ اسی ساہ رہتے ہیں یا پھر لمبے ہو جاتے ہیں لمبے وہ لمبے پھیل جاتے ہیں یعنی کیوں؟ اب سورج جو گزر تھا تو ساہ رہا تھوٹا اب تب سورج ادھر آ گیا تو اس کے ساہ رہا ہوتا ہے لمبا ہو گیا تو صبح اور شام یہ وہ اوقات ہیں جس میں ساہ زمین پر پھیلتے ہیں تو جو ساہ زمین پر پھیلتا ہے وہ ساہ کو بھی یوں سمجھئے وہ کس کے آگے جو پر آئے ہیں خزار کے آگے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرمایا اور ہر ایک کی پرچھائیں اور اس کے ساہ جو ہے اور صبح اور شام جو ہے وہ نمائن سوپر بزرار رہے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کے آگے صبح اور شام صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اسی طرح وہ ساہ جو آتے ہیں اور تم ان کو ساہوں کو زمین پر پھیلتے ہو وہ پھیلتے کہاں ہیں زمین پر نہیں جب تم ان کو زمین پر پھیلتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے تکوینی نظام تکوینی نظام وہ ہے جو شریعت کے قانونوں میں نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا جسے کون کہہ کر کائرار بنائی تو جو اس کے اس نو کے طریقے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اس کا تکوینی نظام ہے صورت کا چڑھنا اور غرب ہونا دن کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا اس میں انسانوں کی اپنی میرے کے کوئی دھر ہے انسانوں کی اپنی میرے کے درستے کوئی دھر نہیں اس کو کہتے ہیں کہ خدا کا نظام تکوینی ہے اور یہ جو کہا کہ جو مومن ہے وہ پانچ وقت نماز پڑھے اور ربضان آئے تو وہ روضہ رکھے جو قوانین ہیں جو شریعت کا پیمانہ ہے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا پیمانہ ہے تشریعی تشریع کا پیمانہ جس کو شریعت کا درجہ حاصل ہے جس کو قانون کا درجہ حاصل ہے جس میں انسان کو اختیار اور ترک اختیار کرنا اور ترک کرنا دونوں موقع ہیں ان چیزوں کو کہتے ہیں تشریعی نظام اور جن چیزوں میں کوئی دخل نہیں وہ کیا تکوینی نظام تو تکوینی نظام کوئی جس میں خدا نے کسی کوئی صدار نہیں بنایا اس کی ایک چھوٹی مثال جیسا ہوں خدا اولاد دے اللہ اولاد دے یہ تکوینی چیزہ ہے یا قانونی یہ تشریعی نہیں یہ تکوینی ہے جس کو چاہے لڑکا دے جس کو چاہے لڑکی دے اور جزوں میں جب نکرانہ مولانا سا وجہ جب میں یہ شاہو جیسے تقیمہ جس کو بلکوئی نظام دے تو یہ کیا نظام ہے یہ تکوینی ہے ایدہ روزی روزی جو ہے وہ قانون کے دعوی ملتی ہے یا خدا کا تکوینی نظام ہے کہ جس بڑے بڑے کئی لوگ بڑے بڑے ذہین ہوتے ہیں بڑے بڑے ایلو والے ہوتے ہیں اور دل کرتے ہیں مگر قواہ نہیں پڑتے ہیں لیکن بنادہ آنچنا روزی رشانت اور کئی ناظران ایسے ہیں کہ خدا ان کو روزی اس طرح پہنچاتا ہے کہ دانا اندرہ حیرام ممانی کہ دانا بھی حیرام کھڑے ہیں کہ کس طرح سنگلی ہے تو اگر روزی سے دانی فرق مدون دے اگر روزی سے دانی فرق مدون دے اگر روزی اپنی اکل کے ساتھ پہ حثر کر سکتا لے ناظران تنگ تک روزی نہ بھو دے تو جو ناظران ہیں ان سے جب زیادہ کے بارے ہی نہیں جاتا گئے گئے لیکن اس کی قدر ہے بنادہ آنچنا روزی اس طرح کہ دانا اندرہ حیرام ممانی تو اب تکوینی اعظام ہے روزی کا کموں بیش ہونا اولاد کا کموں بیش ہونا عمر کا چھوٹا اور بڑا ہونا یہ تکوینی اعظام ہے یا تشریح یہ خدا کا تکوینی اعظام ہے اور تشریح اعظام جا ہے یہ وہ کبانی رہے ہیں جو رہے ہیں تو جو خدا کا تکوینی اعظام ہے اس میں کسی کو ساتھ مرانا یہی سے شرک کا عبید بیدا ہوتا ہے شرک شروع ہوتا ہے کہ تکوینی اعظام میں لے ہو اب دیکھا آپ نے کہ جاہے لوگ جاہے لوگ مزرگوں کے مزارات پر اور کبروں پر جب حادر ہوتے ہیں تو وہ تکوینی اعظام میں آدمی لاتے ہیں یا کانونی اعظام میں تکوینی اعظام میں اور تکوینی اعظام کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنے ساتھ شریف نہیں کیا اور دنیا کا دکشہ بھی تم دیکھتے ہو کہ روزی میں اولاد کی تقصیل میں اور نبا نبسان میں جو بھی نظام چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدر سے چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظام میں تکوین میں کوئی بھی شریک نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پل پر رب السماواتِ ورد کے تکوینی اعظام کے بارے میں شاہی عقیدہ کان سے ملے گا عیسائی سے رب پل اے دیر محبوب آپ اسے پوچھیں مر رب السماواتِ ورد آسمانوں اور زمین کو آسمانوں اور زمین کو پالنے والا پالنے والا کون ہے ان کے علاوہ کون ہے آپ ان سے پوچھیں اس مقام پر تو یہ نہیں کہ یہ کیا جواب دیں گے سورت المومنون میں اس کا جواب دھتا ہے المومنون میں اس کا جواب دھتا ہے یہاں یہ بھرپا ہے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں قل مر رب السماواتِ ورد پوچھیں آپ ان سے کون ہے آسمانوں اور زمین کا پالنے والا خود ہی کہا قل اللہ آب ہی جائے دے گی اللہ دوسرے پہ پہ تو بھرپا وہاں ان سالتا ہوں اگر تم ان سے پوچھو کہ کسے زمین و آسمان کو پر آیا لَيْقُواْ لُنَ اللَّهِ کہیں گے اللہ تو مُشیقین بھی خدا کو مانتے تھے تو مُشیقین بھی خدا کو مانتے تھا تو مشک کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو خدا کو مانے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو بھی اور مومن وہ ہے جو خدا کو مانے اور اس کے ساتھ خدا سودتوں میں کسی کو شریک نہ جانے کسی کو شریک نہ جانے تو مشکوں میں اور مومنین میں یہ پاسر نہیں ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہیں خدا کو دونوں مانتے ہیں مومنین بھی مانتے ہیں اور مشکین بھی اور کہتے ہو کیا اور کہتے ہو یہ کہ مومنین خدا کو ہی مانتے ہیں مومنین خدا کو ہی مانتے ہیں اور مشکین خدا کو بھی مانتے ہیں مومنین خدا کو ہی مانتے ہیں یعنی خدا کو ہی مانتے ہیں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور جو مشکین ہیں وہ خدا کو بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ شرکاتوں بھی جن کو انہوں نے شریک کا رکھا ہے تو جو لوگ ہیں دیتے ہیں جی بلا لوگ بلا پرکے کے لوگ اور آہلِ بزت کو دیکھا وہ تو خدا کو مانتے ہیں بھئی خدا کو ماننے میں اختلاف نہیں خدا کو دونوں مانتے ہیں مومنین بھی اور مشکین بھی فرق ہے تجھے ہے کہ مومنین مومنین خدا کو ہی مانتے ہیں اور مشکین خدا کو بھی مانتے ہیں صرف ہی اور بھی کا فرق ہے اس لئے کسی مشکل کا جان نہ ہو تو یہ نہ دیکھیں خدا کو مانتا ہے نہیں دیکھیں خدای قدرتوں میں کسی کو اس کے ساتھ شریک کرتا ہے یہ نہیں اگر شریک کرتا ہے تو مشکین بھی تو اللہ تعالیٰ 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 حرماتے ہیں کہ قل آم اے میرے محبوب آپ ان سے سوال کریں مرد مسلمہ وعد برد زمین و آسمان کا پالے ملکون ہے قل اللہ آپ خود ہی پر پالے ایک اللہ قل افت تغلتم ہندونے اولیاء کیا پھر تم نے پکڑنے ہیں اس کے روا اس کے حمایتی لا یم لے کونہ لہوں ان لوگوں کو کے بارے لکھا گیا لا یم لے کونہ لے ان خوزن نبو براظرہ کہ وہ جن کو تم شریک ملاتے ہو خدا کے ساتھ وہ اپنے بارے میں نبن سانگستہار نہیں رکھتے اپنے بارے میں نبن سانگستہار نہیں لا یم لے کونہ نہیں مالک لے ان خوزن اپنے لئے برے اور برے کا کتنا فرق ہے کتنا فرق ہے ان میں اتنا سمجھو کن آپ پر پاڑے ہیں کیا اندہ اور بینہ برابر ہیں کیا اندھیرہ اور اجالہ برابر ہیں جو فرق اندھیرہ اور اجالہ برابر ہیں اور بینہ اور لا بینہ میں ہے یہ فرق ان دونوں میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارت رہا ہے کہ کیا پھر تم نے پکڑے ہیں اس کے سوا اپنے کوئی حمایتی لا یم لکونہ لینب ہوتا ہے مثال اس کی چھوٹی سے بہت بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے شہروں میں اٹھ پاس پاس کچھ لوگوں نے ڈھیڑے لگائے ہوتے ہیں جو غیبی خبر دیتے ہیں اور کچھ آتھوں کے نکشیں بھی انہوں نے کھڑے کی ہوتے ہیں کیا تمہارے آتھوں کے نکشوں کو پڑھ کر ہم غیبی خبریں دے گئے وہ غیبی خبریں دینے کے لیے کچھ فیز بھی دے چاہیے نہیں جو وہ بابا بتانے والا یا کوئی بھائی بتانے والی ماں بیٹھی ہے وہ کچھ زیتی بھی آ جاتی اور وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جو یہاں آگر سٹیج بنا کر بیٹھی ہے یا بیٹھا ہے سٹیج بنا کر بیٹھی ہے یا بیٹھا ہے یہاں اس کو یہ خود نہیں پتا کہ شام تک اس کی کمائی کی تھی ہوگی اپنی کہ پتا کہ آنے والے کا کام ہوگا یا نہیں یہ تو اور ہی بات ہے خود اس کو پتا ہے کہ شام تک اس کو کیا سوگا تو اس طرح رکھاتے ہیں لا یم لے کونہ لے ان کو ذمنا بانگلا 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 ان کو پتا نہیں اپنے بارے میں کہ ہم ہم ہمیں کیا ملے گا ایل پیغمبر کہہ دیجئے ھلکستہ ہے لائم آمال بشیر کیا کبھی بڑاور ہوئے ہیں بینا نہ بینہ اور بینہ ھلکستہ ہے لائم و کا نور یا کیا کئی بڑاور ہے اندھیرے یا نور اندھیرے یا نور اندھیرے کا معنا اندھیرے اس کا معنا ہے اندھیرے کریں اندھیرے کئی ہیں ان نور اور سہی اور روشی ایک ہی ہے اندھیرے کئی ہیں روشی ایک ہے حق مذہب ایک ہے اور جھوٹے کئی ہیں حق مذہب ایک ہے حق تیدہ ایک ہے اور جھوٹے کئی ہیں پھرکے بادرہ کئی ہیں اور پھرکے ناجیہ سب ایک ہے تو اب پہچان کرنی ہو پہچان کرنی ہو کہ روشی کیا ہے اور اندھیرہ کیا ہے تو صاحب سب میں آئے گا پہچان کرنی ہو کہ روشی وہی ہے جس کی سب اندھیروں سے ٹکل ہو جو اندھیرے ہیں ان کا فرد مقابل ایک ایک ہے ایک 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 ہے کسی نے اس کی کسی نے اس کی کسی نہیں اور چیزی راہ جسو کہتے ہیں شراط مستقیم دو لکتوں کے درمیان جو سب میں چھوٹا خاطہ یعنی دوسرے خط ہے جو دو لکتوں کا ملائے لنبے چھوٹے بڑے کسی نہیں کردو لیکن خطر مستقیم ایک ہے تو فرماؤ ہلتا سمی ضرمات من نور ام جانو للہ شرکا کیا ٹھانائے ہیں انہوں نے اللہ کے لئے شریک خلقوں کا خلق ہی کیا انہوں نے بھی خدا کی پیدائش کا کوئی چیز پیدا کر کے دکھائی خدا کی پیدائش کو دیکھتے ہو کس طرح وہ پیدا کرتا ہے کس طرح پیدا کرتا ہے مورنی کے پیز میں کس طرح اگڑا پیدا کرتا ہے اور کس طرح اگڑا آتا ہے باہر اور کس طرح آگے ایک چھوٹی تھی تخریق کو دیکھ لو کیا اس طرح کی تخریق تو انہوں نے کبھی انہوں بھی دیکھیں جن کو خدا کے ساتھ مشریف کرتے ہو تو فرماؤ خلقوں کا خلق ہی کیا انہوں نے پیدا کر کے اب تک دکھایا کہ خدا کی مخلوقی طرح وہ تشابہ خلق یہاں تک کہ پھر مشتبات ہو گئی ان پر پیدا ہے کہ اے تیرے محبوب آپ کہہ رہے ہیں اللہ خالق اللہ شہر و بلوہد القحار اللہ تعالیٰ ایک پیدا کرتے والا ہر چیز کا اور وہی ہے اکیلا زبردست اب میں نے عرض کسی کہ جب درست ختم ہو تو سیدھا اطلاع ہوتا آپ صاحب کے ذمہ ہو گیا ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے کتنی طرح بھی ہم پر لے جائے تو ایک ہی سیدھا واجب ہوتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدس کا نقشہ اپنے قدس کا نقشہ اپنے جلال کا نقشہ اس طرح بتایا کہ وہ نے آسمانوں گیر لیا تو آسمانوں بیجلیاں 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 بیجلی اکڑک اور یہ اگزام اوپر کا ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں زیادہ اپنے جلال کو ظاہر کیا ہے اس لیے یہ آجاز صورت عراض کی تھی اس کا نام بھی ہے عراض گرد اس میں اللہ تعالیٰ ہماریٰ کی قیسان اس کی جلالی شباک کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سورتا فرمائے بیداریتا فرمائے اللہ وَلَا تُبْقُلْنَا بِغَضَبِكَ جب انسان ان چیزوں میں خدا کے انقار پانا جائے تو اکزب بڑھ ٹا ہے اے اللہ میں اس سے ماء بودہ امین خلاص کو دگا وَعَفْقَرَا قَدْنَا بِعَضَابِكَ محمد 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 محمد